بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں دعا کرنے جا رہا ہوں اپنے والدین کے لئے آپ لوگوں نے میرے تمام لیسن سنے ہیں تو یہ جو دعا ہے اس میں صرف آپ کی آپ کا آمین چاہیے اور کچھ نہیں کیا پتا آپ کے آمین سے میرے ماں باپ کو میں تو کچھ نہیں دے سکا میرے پاس صرف دعائیں ہیں only prayer I have and I want to pray for my parents because I don't have anything to give them میرے پاس کچھ نہیں ان کو دینے کے لئے so just یہ دعا ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں زندگی میں آج تک شاید کوئی بھی ایسا لہمہ نہیں آیا کہ میں اپنے ماں باپ کو کچھ دے سکا ہوں گا تو اکثر میں اپنے ماں باپ پہ کچھ لکھتا ہوں اور آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں آپ لوگ آمین ضرور کہیے گا اے اللہ میں اعتراف کرتا ہوں اے اللہ میں اعتراف کرتا ہوں یا اللہ میں بہت نافرمان بیٹا ہوں میں اعتراف کرتا ہوں میں بہت نافرمان بیٹا ہوں میں نے بہت دکھ دیئے اپنے ماں باپ کو میں نے بہت دکھ دیئے اپنے ماں باپ کو میں نے بہت دکھ 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 ہوں میں اپنی گناہکار ہاتھوں سے التجا کرتا ہوں I request you from my hand, bad hands, sinner hands I don't know what is the translation of this اپنی ہی شائری اپنی ہی پویم کی میں کبھی translation نہیں کر سکا شاید اس وقت یاد داشتی چلی جاتی ہے میں اعتراف کرتا ہوں میں بہت نافرمان بیتا ہوں میں نے بہت دکھ دیئے اپنے ماں باپ کو میں نے بہت رولایا اپنے ماں باپ کو میں اپنے گناہگار ہاتھوں سے التجا کرتا ہوں تو میرے اور میرے ماں باپ کے گناہوں کو معاف کرنا اے میرے رب please forgive my parents please forgive my parents please forgive my parents اے اللہ میرے ماں باپ کو سلامت رکھنا میرے ماں باپ کو سلامت رکھنا keep my parents safe میں کچھ دینے کے قابل نہیں I don't deserve to give anything I don't deserve to give anything میں کچھ دینے کے قابل نہیں تو ہی دینے والی ذات ہے you are the one who can give you are the one who can give میں کچھ دینے کے قابل نہیں تو ہی دینے والی ذات ہے اللہ میرے ماں باپ کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں عطا کرنا اے اللہ میرے ماں باپ کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں عطا کرنا اے اللہ give them every happiness here and after here and after here in this world and the day of judgment give them all happiness میں انہیں کوئی خوشی نہ دے سکا میرے مولا تو انہیں خوشیاں عطا کر دے اللہ میرے ماں باپ کو جنت عطا کر دے please اللہ give them heaven give them جنت عذابِ قبر سے نجات عطا کرنا عذابِ قبر سے نجات عطا کرنا اے اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ اے اللہ behalf of your نبی صلی اللہ علیہ وسلم in the favor of your نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجھے نیک بندوں کا واسطہ behalf of the holy holy person holy pupil پاوس پرسن میرے ماں باپ کو عذابِ قبر عذابِ حشر عذابِ آخرت سے بچا لینا اے اللہ میرے ماں باپ کو عذابِ قبر عذابِ حشر عذابِ آخرت سے بچا لینا اے اللہ save from save from here in this world and after in the day of judgment in the mehshar in the عذابِ آخرت save my parents from every pain save them from pain here and after میرے ماں باپ کو عذابِ قبر عذابِ حشر عذابِ آخرت سے بچا لینا اے اللہ میرے ماں باپ کو آخرت میں رسوہ نہ کرنا یا اللہ میرے ماں باپ کو آخرت میں رسوہ نہ کرنا انہیں جنت نصیب کرنا انہیں جنت نصیب کرنا اے اللہ میرے ماں باپ کو سلامت رکھنا اے اللہ میرے ماں باپ کو سلامت رکھنا اے اللہ میں کچھ دینے کے قابل نہیں ہوں پلیز سیو مائی پیرنس اوہ اللہ سبحانہ و تعالی پلیز سیو مائی پیرنس پلیز سیو مائی پیرنس پلیز سیو مائی پیرنس پلیز سیو مائی پیرنس مائی پیرنس اے اللہ میرے ماں باپ کو دنیا اور آخرت کی خوشی آتا کرنا انہیں دکھوں سے بچا لینا انہیں تکلیفوں سے بچا لینا I don't have anything to give them میرے پاس کچھ نہیں دینے کے لیے I didn't have anything to give them میرے پاس کچھ نہیں تھا دینے کے لیے but I have just fear for my parents میرے پاس صرف دعائیں ہیں میرے اللہ یا اللہ میں بے شک بہت گناہگار ہوں بے شک میں بہت گناہگار ہوں بے شک میں بہت گناہگار ہوں لیکن تیرا بندہ ہوں تُس سے التجاہ کرتا ہوں I am the human being I request you please forgive my parents don't look at my sin میرے گناہ مت دیکھ مالا please forgive my parents please forgive my parents I don't have anything to give them میرے پاس کچھ نہیں دینے کے لیے please give them everything you have everything to give آپ کے پاس تو سب کچھ ہے all the things give them I don't need anything I don't need anything except you my Allah you are with me and please please accept my prayer accept my prayer میری دعا قبول فرماری آمین سم آمین یا رب العالمین یا رب العالمین یا رب العالمین یا رب العالمین رب جعلنی مقیم الصلاة من ذریتی ربنا وتکبل دعا ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ایک بات بتاتا چلو جب بھی نماز پڑھیں تو رب العالمین ضرور پڑھا کریں یہ ماباپ کی بخشش کے لیے سب سے اہم دعا ہے نماز میں تو پڑھی جاتی ہے لیکن نماز کے بعد بھی پڑھا کریں دعا میں بھی پڑھا کریں رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتکبل دعا ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب آمین سم آمین یا رب العالمین